ایوپی کے بلند سہر میں ہتھیاروں نے اگیات یوگتی کی پٹائی کرنے کے بعد ہتھیا کرسوں کو بوڑے میں فیک کر فرار ہو گئے مرتک کے شریر پر چوٹ کے نسان بھی تھے اور ہاتھوں میں مہنڈی لگی تھی اور پیروں میں ہندی لگی تھی اور اس قبر پر زیادہ زانکاری کے لیے رزوان انساری اسٹیٹ ہیڈ اتر پردیش ہمارے ساتھ لائف جل چکے ہیں رزوان کیا ہی یہ پورا معاملہ جرہاں بستار سے ہمارے درسوں کو وہ بتائیں گے دیکھیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے رانا جی یہ معاملہ ہے دلی سے سٹے اتر پردیش کے جنپت بولنشہر کے تھانا گلاوٹی کا جہاں ایک کھیت میں ایک پچیس ورشیے لڑکی کا شاملہ ہے جس کے ہاتھ اور پیروں پر مہنڈی لگی ہے اور بہت خوبصورتی سے اس کو تیار کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی طورت شادی ہونے والی تھی لیکن عشق میں ناکام ناکامی کے چلتے یا دو پریمیوں کے پیار کو بلیدان کے روب میں کہیے یا دو پریمیوں کے پیار کی داستان کو ختم کرنے کے لیے کچھ ہتھیاروں نے اس مہلا کو بری طریقے سے ہتھیا کر کے اسے بورے بند کر کے گلاوٹی کے کھیت پھیک دیا ہے رزوان وہی اگر آپ نے پولیس ادھیکاریوں سے بات کی ہو تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پوری گھٹنا کو لے کر دیکھیں جہاں تک سوال پولیس کے ادھیکاری کا ہے موقع پر جیسے ہی ایک شعب پڑھا ہونے کی مہلا کے سوچنا ملی علاقے میں سنسنی پھیل گئی کافی تعلانت میں لوگ موقع پر پہنچ گئے انہوں نے وہاں دیکھا تو مہلا کے ہاتھ اور پیرو پر مہنی لگی تھی اور پولیس کو سوچنا کی گئی اس سنسنی کے واردات کے بعد موقع پر پولیس کے ادھیکاری پہنچ گئے اور انہوں نے اس ہتیاکانڈ کی جانچ شروع کر دی ہے پولیس سردگاریوں کہنا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے کہیں اور اس کی ہتیا کر گئے یہاں پھیکا گیا ہے اور پولیس کئی بندوں پر جانچ کر رہی ہے اور شیگری آروپیوں کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کر رہی ہے دیکھئے ابھی تک اس مہلا کے شو کی شناکت نہیں ہو پائی ہے پولیس جانچ میں جھوٹی ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے یہ لڑکی کہاں کی ہے لیکن ایسا ضرور لگتا ہے کہ آنر کلنگ یعنی محبت کے دشمنوں نے اس کا قتل کیا ہے شکریہ رجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے